جلون کے ایک گاؤں میں دعوت خانے کے بعد تین درجن سے زیادہ گرامین الٹی اور دس کی سمسیاں کی چلتے بیمار ہو گئے سبھی کو ایمبولنس کی مدد سے سامودائک سواسے کے اند میں بھرتی کرائے گیا جہاں ان کا علاج چل رہا ہے جالاؤن کی برودہ کرا گاؤں میں تیلو بھوچ کا اوت سب اس سبے ماتم میں بدل گیا جب کارکرم میں شامل ہوئے قریب پچاس لوگوں کی تب یہ تچانب بگڑ دی اس بھوچ میں شامل محلاؤں اور بچوں سمیت سبھی نے پیٹ درد، اُلٹی، دست اور جی مچ لانے کی شکایت کی جس سے پورے گاؤں میں ہڑکم پہنچ گیا یہ گھٹا کیلیا دھانا شیتر کے انترگت آتی ہے جہاں کل رات ایک گرامیر نے اپنے گھر میں پارم پر ایک تیلو بھوچ کا آیوجن کیا تھا کاؤں میں لوگ بڑی سنگھیا میں سا آیوجن میں شامل ہوئے تھے لیکن کھانے کے کچھ سمیت بعد ہی لوگوں کی تب یہ بگڑ نے لگی پہلے کچھ لوگوں کو پیٹ میں درد اور بیچینی محسوس ہوئی اور جلدی اُلٹی اور دست جیسی گمبیر سمسیائیں بھی سامی آئے جیسے جیسے لوگوں کی حالت بگڑتی گئی انہیں ترنت نزدیکی اسپتال لے جایا گیا کچھ لوگوں چیئے کچھ لوگ آ رہے ہیں کچھ لوگ آ چکے ہیں دکھت کیا ہو رہی ہے دکھت وہ لیٹرینگ گھنٹینگ دست جی گھبڑانا پیاس لگ رہی ہے سیدائد کر رہا آنکھ میں چکے ہیں نمانتران کیا ہمارے ساتھ کے تھے گھوٹے بجاتے تھے انکھیں گھر گیا تیلو کھانے کے رات میں تو کچھ نہیں ہوگا صبح ساتھ کو گھوٹے ہیں کتنے لوگ سے لگو ہے ابھی کانچھ لوگ اور آ رہے ہیں ابھی کتنے آ چکے ہیں اسپطال میں ڈاکٹروں نے سبھی مریضوں کا علاج شروع کر دیا اور سبھی کو پھرات میں کو اپچار پردان کیا جا رہا ہے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ یہ ماملہ فوڈ پوائزننگ کا ہے جو شاید خراب ہو جن یا دوشت پانی کے سیون سے ہوا ہوگا حالانکہ اب تک کسی کے حالت گمبیر نہیں بتائی جاری ہے اور امید کی جاری ہے کہ جلدی سبھی پوری طرح سوست ہو جائیں گے لیکن ایتیاتن سبھی کا اپچار کیا جا رہا ہے ڈاکٹروں نے سبھی کا اپچار کیا جا رہا ہے اور کچھ مریض ہے تھوڑے گمبیر جن کا بیپی ٹھول ہو رہا ہے تو آگے فردر دیکھ رہے ہیں کیا اچھت کریں گے اگر زیادہ گمبیر ہوں گے تو ان کو سندر بھر کیا جائے ہیں ابھی ایک مریض کو رفر کیا ہے بتا دی کی کیلیا تھا نا شیطر کے برودہ کالا گاؤں میں ہری پرکاش نے دودھ کے تیلو بھی دعوت کا آیوچن کیا تھا اس دعوت میں گاؤں کے بچے مہلائیں اور بزرگ شامل ہوئے تھے دعوت کھانے کے بعد جب لوگ اپنی گھر پہنچے تو ان کی تبیت بگڑنے لگی اُلٹی اور دست کی سمسیہ سے جوج رہے گرامڑوں نے پہلے گاؤں کے ڈاکٹر سے سمپرک کیا لیکن تبیت میں سدھار نہ ہونے پر ایمبلنس بلانے کا نرنے لیا گیا سوشا ملنے پر چار ایمبلنس گاؤں پہنچی اور سبھی بیمار لوگوں کو ترند سامودائک سواستکیندر کوچ میں بھرتی کر آیا گیا اسپتال میں ڈاکٹروں نے گمبھیر ستھیتی کو دیکھتے ہوئے سبھی کا علاج شروع کر دیا علاج کے دوران ایک بیکتی کی حالت نازک پائے گی جسے ترند ہائے سینٹر ریفر کر دیا گیا ساپ سنگھ کے یہاں ساپ سنگھ ایروار ہے سی ایم ساپ بھی موجود ہیں سیو ساپ بھی ہیں سیو ساپ بھی ہیں سیو ساپ بھی ہیں سب لوگ موجود ہیں سب کا جو آ گئے ہیں سب کا بلیوت سے علاج ہے پرارم ہو گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی اپری سمجھا نہیں ہے جو لوگوں کو جلدی سے جلدی رہا تلے گی فود پوائزننگ کی اس گھٹا کی جانکاری ملتے ہی کونج کی اوبزلا دیکاری جوتی سنگھ اور پلسٹی موکے پر پہنچی انہوں نے ڈاکٹروں سے اس ماملے کی جانکاری لی جنہوں نے پشٹی کی کہ سب ہی لوگوں کی حالت فود پوائزننگ کے قارن بگڑی ہے ابھی ایسا پتہ جلدہ ہے کہ ان لوگوں نے جو بیس کے بچے ہونے کو اٹھلی ہوتی ہے اس کو کھایا ہوا ہے تو کل شام کو ان لوگوں نے ساتھ سے آٹھ بجے کے بیچ میں کھایا ہے اور ایسا ابھی ہم لوگوں نے شارے پیزنن سے بات کری ہے تو ان کو پتہ جلدہ ہے کہ یہ چیز کا پرواؤ سات بجے سے لگ بگ ساری دو سے ٹھائی بجے کے بیچ لگ بگ دیکھا ہے تو اس ڈیوریشن میں یہ لوگ گھر پہ ہی رہے ہیں انہیں لگایا کہ ایسے ہی گرمی کی وجہ سے سائد ہوگا اور ابھی سبھی لوگ آسپٹل آئے ہیں جیسے ان کو لگایا کہ لوس موشن اور وامٹنگ کی جیادہ پروبلم ہو رہی ہے تو سبھی CHP آئے ہیں لگو 60 سے 70 لوگ ہیں جو کہ ابھی جن کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے پانی کی کمی ہے، دی آئیڈریشن وغیرہ اور بی بی کی پروبلم ہو رہی ہے تو ابھی ڈاکٹر صاحب سے ہم نے بات کیا سبھی پیشنٹ سے بات کیا تو سبھی رگوبر ہو رہے ہیں فیلال سبھی کا علاج جاری ہے اور پرشاستر نے ماملے کی گمبیرتہ سے جانچ بھی شروع کر دی ہے ٹیم نیوز ٹی